اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کا ثواب ملتا ہے یہ امت میں فساد کا مطلب یہ ہے کیونکہ سنت یہ ہے وہ وی آف لائف کو کہتے ہیں وی آف لائف اس کو سنت کہا جاتا ہے مطلب بھی کہ کھانے کا حکم قرآن نے دی دیا کلو وشربو کھاؤ پیو اب کھانا جان بچانے کے لئے فرض ہے لیکن کھانا کس طریقے سے ہے وہ طریقہ جو ہے وہ وی آف لائف وہ سنت بتاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے کھانا ہے اس طریقے سے پینا ہے پہننا ہے لباس پہننا سطن چھپانے کے لئے پہننے کا لباس اس کو حکم قرآن دے رہا ہے قرآن کریم سطن چھپانے کا حکم دے رہا ہے لیکن اب وہ پہننا کیسے ہے وہ طریقہ جو ہے وہ سنت بتاتی ہے تو گویا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان امور کو کرنا ہے اور کس طریقے پر کرنا ہے وہ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ وی آف لائف جو اس کو سنت کہا جاتا ہے ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ بسوقات ایک چیز کا حکم دے دیا لیکن اس کو کرنا کی سلیقے کے ساتھ ہے وہ سلیقہ خبر نہیں تو کیا کریں گے کہا کہ یہ کھائیے اب کھانا کیسے سلیقے سے ہے اگر کھانے کا سلیقہ نہیں تو کیسے کھائیں گے یہ اٹھائیے اب اٹھانا کیسے طرح ہے سو جائیے اب سونا ہے لیکن سونا کس سلیقے کے ساتھ ہے کس کروٹ کس پہلو کس انداز سے یہ وی آف لائف لہذا سنت وی آف لائف ہے اور وہ وی آف لائف کس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی مشاہدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرا دیا ہے کہ اس رسول کو دیکھو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائے ان کی زندگی کے اندر تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے یہاں یہ اشارت فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ کہ اللہ کے اس رسول کی زندگی میں بہترین عصوات تمہارے لئے تو یہ وی آف لائف اس لئے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گئے جس زمانے میں لوگ اس چیز کے کیر نہیں کریں گے بداعت اور خرافات بھی پیدا ہو گئے لوگ اپنی مرضی کے عصاب سے کھانے لگے جان وہ ہیوانوں کی طرح پینے لگ گئے ایسے جب احوال پیدا ہو جائیں اس وقت جو میری سنت کو لازم پکڑے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے اندر سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا معاشر اس سب کا کریسیزم آپ پہ ہوگا آپ پر کریسیزم ہوگا مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج کل چھوڑی کانٹے سے کھانے کا رواج مغری میں ڈالا اب مغری میں اس انداز سے چھوڑی کانٹے کا رواج ڈالا کہ سیدھے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی الٹے ہاتھ میں کانٹا لہذا سیدھے ہاتھ سے آپ نے اسے بوٹی کٹی اور الٹے ہاتھ نے رکھایا اب یہ ایک عام رواج بلکہ یہ ایک ایسا سیمبل سیمبل بن گیا ہے ایک مسلمان بھی اسے طرح کھانے لگ گیا جب بڑے گوروں کے اندر بیٹھتا ہے بڑی جو ایک الیٹ کلاس کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں وہ اسی طرح کاٹ کے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے کہوں گا تو یہ سارے پوری الیٹ کلاس ہے وہ کیا کہے گی یار دیکھو یا آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیونکہ یہ کلچر اور یہ خاص طور پر ویسٹر ورڈ کا کلچر ہو وہ تو دل دماغ میں میڑ جاتا ہے انسان اس سے محروب ہو جاتا ہے اب جناب ایک بند نے کیا کیا سیدھے ہاتھ میں کانٹا پکڑ لیا اور الٹے ہاتھ میں چھوری لے لی اب الٹے ہاتھ سے وہ بوٹی کو کارتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے موں میں لیتا ہے تو ایک دفعہ دیکھنے والا ہے ایک دفعہ حیران ہو کہ دیکھے گا یار یہ جو ایک طریقہ کار معاشرے میں چل رہا ہے اسے ہٹ کر کر رہے ہیں آپ تو وہ کریٹسزم کے ساتھ آپ کو دیکھے گا یا اگر زیادہ موز ہو رہا ہوگا تو کر دے گا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ کیونکہ سنت کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے لہذا مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے لہذا آپ اس طرح تھوڑا موڈیفائیڈ کر کے آپ سنت پر چلنے کوشش کر رہے ہیں اسی پر آپ کا کریٹسزم ہو جائے گا چہے چاہے کہ آپ ہاتھ سے کھانے لگ جائیں چھوری کانٹے ایک طرف کر کے آپ اپنے ہاتھ سے بوٹی توڑ کے کھا رہے ہیں ہاتھ سے چاول اٹھا کے کھا رہے ہیں تو پھر تو کریٹسزم کی انتہا لوگ کہیں گے یار یہ گمار ہے یہ تو جاہل گمار ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک محفیل کے اندر جو ہے کہ کالا مسلمان ناجیریہ کا غالبن ہوگا تو وہ چمچ سے کھا رہا تھا تو بات چلی کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے تو اس کو کہا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے تو کہلے گا نہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ تو جانور کھاتے ہیں ہیوان کھاتے ہیں کہ ظاہرہ ان کے پاس تو چمچ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ جانور کھاتے ہیں لہذا ہاتھوں سے کھانا ہی جانور کا کھانا ہے انسان تو چھوری کانٹے سے کھاتے ہیں یہ بات اس نے کہا یہ چمچ سے کھاتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ مزید کی بات یہ کھانا خود کھانا اٹسل جانوروں کا کام ہے جس کے اندر ہیوانیت ہوتی وہی کھاتا ہے فرشتے تو نہیں کھاتے فرشتوں کے اندر قدوسیت ہے وہ کھانے کے پابندی نہیں کھاتے ہی نہیں تو کھانا خود جو ہے یہ خود اٹسل یہ جانوروں کا کام ہے جانوروں کی جاب ہے وہ ہیوانیت کی جاب ہے ہیوانوں کا کھانا پینا اس کا وصف ہے اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ ہیوانیت رکھی ہے کہ وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے تو اس کا مطلب ہے ہاتھ سے کھانا اپنی اصل کے مطابق کھانا ہے کیونکہ اہوان اپنی اصل پر ہاتھ سے کھاتا ہے اور اسی اہوانیت کے تقاضی کے طرح انسان کھاتا ہے تو وہ جب ہاتھ سے کھاتا تو اپنی اصل کے ادوار سے کھاتا ہے تو ہاتھ سے کھانا تب ہی اصل کے ادوار سے کیونکہ کھانا یہ ہے وہ ہاتھ سے کھانا ہے تو نبی نے ہاتھ سے کھانے کو سننے کا قرار دیا تو اس کو بات سمیم میں آگئی اس لئے میں نے کہا یہ چمہ سے کھانا یہ چوری کانٹے سے کھانا یہ اصل کے اعتبار سے کھانا نہیں کیونکہ کھانا کھانا جو ہے یہ ایسیلف خود ہیوانیت کا وصف ہے یہی وجہ ہے کہ ملائکہ تو نہیں کھاتے تو اس کو بات سمیم میں آگئی اس نے کہا بلکل صحیح ہے اب وہ جو way of life جو سنت کا تھا ہاتھ سے کھانے لگ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو ہاتھ سے کھانا اب آپ ہاتھ سے کھائے بری مجلس میں لوگوں کا کریٹسیزم آپ پہ ہوگا تو نبی اس لئے فرما رہے ہیں ایسے فساد کے زبانے میں آپ زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ سے اگر مثلا کھا رہے ہیں تو لوگ احران ہو گئے یار یا کہ گوار لوگ ہیں یار ملہ لوگ ہیں یہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ جناب وہ کرسی میز پہ بیٹھ کے کھا لیں اب یہ کریٹسیزم برداشت کر کے اسے سنت طریقے سے بیٹھ کے کھایا تو کریٹسیزم سے اس کے روح کے اوپر جو اس کے چھوریاں چلی ہیں دل آزاری جو ہوئی ہے تو نبی اسی بات پہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندے کو جسے سنت کو زندہ کیا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا سو شہیدوں کا ثواب اس لئے ملے گا ایک شہید جب اللہ کے راستے میں جب وہ میدان جہاد میں اترتا ہے وہ ایک ہی وار میں قتل کر دیا جاتا ہے تو شہادت کا مقام پا گیا لیکن سنت پہ عمل کرنے والا شریعت پہ چلنے والا وہ محل و معاشرے کیا ہر وقت تنقید برداشت کرتا ہے ہر وقت اس پر تنقید کے تیر چلتے ہیں جرہا تو سنانی لحل تیامو کہ زبان کا جو تیر ہے جو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نہیں ہے کوئی نیزہ جو ہے نیزے کا جو زخم اس کی مرم ہوتی ہے لیکن جو زبان کا جو تیر اور نیزہ ہے اس کے کو مرم نہیں ہوتی تو زبان سے جب تنقید آپ پہ ہوتی ہے تو آپ کی روح پہ چھوریاں چلتی ہیں آپ کی روح ایک نہیں سینکڑوں دفعہ زبا ہوتی ہے سینکڑوں دفعہ آپ کا دل کٹتا ہے تب ہی نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس لئے آج کا زمانہ یہ وہی زمانہ ہے کہ سنت کے مطابق اگر آپ چلنے کوشی کریں گے سو آدمی سو اتراز کریں گے روزانہ آپ کو اتراز کا سامنہ ہوگا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار آپ نے ٹکھنوں سے اوپر یہ پجاما کیوں کر لیا کیا یار درزی کے پر کپڑا کم پڑ گیا تھا یار کیا یہ کوئی کہا یار نیکر پہن کے آگے بھئی یہ کیا آپ کا پجاما کہا جا رہا ہے نیس ساکھ تک جا رہا ہے کیا بات آپ نے یار نیکر پہناوا ہے شاڑ پہن لیے بھئی کورتے کے نیچے اب یہ جو لوگ پھبتیاں اڑائیں گے اور یہ بچارہ برداشت کر رہا ہے فرمایا کہ اس کو ایک ایک جائے وہ دل آزاری پر شہید کا ثواب مل رہا ہے تو یار صبح شام وہ اتنی چھوڑیاں اس پہ چلتی ہیں تو سو شہیدوں کا ثواب پا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ تنبی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ اے صحابہ قربے قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا تو ہاتھ میں انگارہ پکڑنا کتنا دشوار ہے فرمایا دین پر چل اتنا دشوار ہو جائے گا آج وہی حالت ہے دین پر چلنے کا مطلب ہی کہ ملہ مولوی صوفی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ فپتیاں انسان پر اڑنے لگتی ہیں اور وہ آدمی بچارہ پریشان اور وہ کہتا ہے یار میرا سٹیٹس معاشرہ بھی ہونا چاہیے وہ کہا جی مولی صاحب آپ جیدر بیٹھیں جی مولی صاحب آب اتھا گئے پس مولوی کے بارے پر کوئی بات پتا چل جائے ایک دفعہ پھر وہ سارا ہی آسمان جو سر پر اٹھا رہے ہیں اوہ مولی صاحب نے کیا کر دیا اوہ مولی صاحب کو دیکھو یار تو بھئی وہی بات ہے وہ ایک مولوی صاحب سیکل چلا رہے تھے وہ کسی میں لگ گیا انہوں نے کہا یار مولوی صاحب موہ پہ داڑی رکھی یار آپ مجھے مار دی ٹکر تو مولی صاحب نے یہی کہا یار موہ پہ داڑی رکھی ہے یہ داڑی ہے بریک تو نہیں ہے تو مولوی سے بھی سیکل لگی سکتا یار داڑی منٹے سے جائے سیکل لگ جائے گا غلطی سے تو مولوی سے بھی لگ سکتا ہے فوراں داڑی پہ یار آپ نے موہ پہ داڑی رکھی ہے اور آپ نے سیکل مار دی تو بچھا رہے یہی کہے گا بھائی صاحب یہ داڑی ہے اس لئے بھائی اس لئے نبی نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے پہ اور مزی کی بات اور یہ قرب قیامت میں عجر کیوں بڑھا اس لئے بڑھا اصل میں پتے کی بات ہے وہ یہ کہ بساوقات نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے چہانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرما کہ تم اس وقت اس وقت جائے تم جائے وہ دس فیصد دین پر اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے کہ نجات نہیں ہوگی سو فیصد پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ میں خود موجود ہوں اور ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت میں کہ وہ میری امت کے لوگ دس فیصد پر عمل کر لیں گے تو ان کے نجات ہو جائے گی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ اس زمانہ آپ کے زمانے میں دس فیصد پر عمل نہ ہوا اور نوے پر عمل کر لیا نجات نہیں اور اس زمانے میں دس فیصد پر عمل کر لیا نوے پر چھوڑ دیا اس پر نجات ہو رہی ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو ایک محدث بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں فرمایا کہ بس اوقات نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے آج کا زمانہ جو اتنا فساد کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی نبی کے دین کی نقل کر کے بھی کرنے کوشی کرے گا اس پر بھی اللہ تبارک وطا اس کو نواز دیتے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھئے کہ انگور ہے اب انگور کے گچھا آپ نے خریدا آپ کو پانٹ ڈالر کے مل گیا انگور کا گچھا جو اصل سیب خریدہ اصلی سیب آپ کو دو ڈالر کے مل گیا ایک ڈالر کے مل گیا لیکن اگر نقلی انگور کا گچھا آپ خریشے جس کو ڈیکوریشن کے لیے آپ اپنی گاڑی کے شیشے پہ لڑکا رہے ہیں یا سیب ہے اس کو آپ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ جمع رہے ہیں نقلی سیب لیکن نقلی سیب آپ ٹوانٹی فائی ڈالر کے مل گا نقلی گچھا آپ کو ٹوانٹی فائی ڈالر کے مل گا تو یہ نقلی انگور کے گچھے کی قیمت کیوں بڑھ گئی بس یہ وہ زمانہ آ گیا کہ نقل کی قیمت اصل سے بڑھ گئی ہے بلکل اسی طریقے سے آج نبی کی سنت کی نقل کی بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو بھی بڑھا کر سو شہیدوں کا ثواب کر دیتے اس لئے میرے دادا پیر قطب وقت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی قدیس سروج و حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جنیر و قدر خلفہ میں سے ہیں کراچی پاکستان کے اندر ماشاءاللہ قطبیت کے مقام پر فائز تھے بڑے بڑے محدیس اور فقہ ان کی خدمت بجا کے تلمز زانوائے تلمز جائے تیہ کرتے تھے ان کا بڑا خوبصور شعر ہے وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں میں نے سنت داری رکھ لیا ہے سنت ممہ باندھ لیا ہے سنت طریقے پر اپنی وضع قطع رکھ لیا ہے تو وہ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں بس ہمارا کام صورت پیش کرنا سنت کی اس کو حقیقت اللہ تبارک وطالعہ بنا دیں گے اور آپ کے لئے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان کی محبت نصیب ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے بہترین کتاب میرے یہ دادا پی ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریبہ ہر زبان میں مل جاتی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے وہ گھر میں رکھیں رزانہ اس میں تعلیم کریں رزانہ اس میں سے پڑھیں آپ نے زندگی کی ایک ایک سنت اور مسئلہ جو ہے وہ حدیث کی روشنی کے اندر بتلا دیا ہے اس پر آپ عمل کرتے چلے جائیں اور جہ زہر ہے کہ نبی نے جیسے فرما دیا ایک ایک سنت پر عمل کر کے سو شہیدوں کا ثواب پاتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین